کہ ماہِ رمضان اور مبارک کے جو روزے کی قضا ہے وہ بھی فرض ہے بعض ہماری ماہِ بہنے یہ گلتیاں کر جاتی ہیں کہ جب ان کے مخصوص ایام آتے ہیں تو وہ روزہ نہیں رکھتی تو اشدیت نے حکم دیا کہ جب وہ عورت پر مخصوص ایام آئے یعنی کہ حیائز و نفاظ کے معاملات ہوں تو وہ روزہ نہ رکھے کیونکہ شریعتِ متحرامے ہیں تو اس میں روزہ رکھنا حرام ہے مگر وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ روزہ تو اگرچہ نہیں رکھتی اس بات کو تو وہ مانتی ہیں مگر جب وہ پاک ہو جاتی ہیں ان معاملات سے تو پھر ان روزے کی قضا نہیں کرتی اور اگزمپل کسی عورت کے معاملات ہے سات دن تک تو وہ سات دن تک اس نے روزہ تو نہ رکھا مگر شریعت نے کہا کہ جب ماہِ رمضان المبارک گزر جائے عید الفطر کا جو ایک دین ہے وہ اور عید الازحاق کے جو چار دین ہیں جنہیں ایام تشریف کہا جاتا ہے وہ چار دن یعنی یہ پانچ دن ٹوٹل ہو گئے ان پانچ دینوں کے علاوہ اور ماہِ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کے علاوہ جب چاہے وہ ماہِ رمضان المبارک کی قضا روزے رکھ سکتی ہے مگر ہماری ماہِ بہنیں اسے بھول چکی ہے وہ روزہ نہیں رکھتی تو دیکھیں یہ فرض ترک ہو رہا ہے اور جو فرض ادا نہیں کرتا وہ گنہگار ہوتا ہے تو اگر کسی ماہِ بہنوں نے اگر یہ معاملہ کیا ہے تو وہ تھوڑا سوچ بچار کریں وہ تھوڑا سوچیں کہ آپ نے کن کن روزوں کو آپ نے چھوڑا تو اب بھی یہ موقع ہے زندگی جاری ہے اور موت آنے سے پہلے پہلے تک ان معاملات کو آپ ادا کر لیں اور اسی طرح ماہِ رمضان المبارک کے روزے کے جو کفارے ہیں انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی میں ذکر کروں گا ان کفارے کے جو روزے ہیں وہ بھی فرض ہیں اگر کوئی ان کفاروں کو ادا نہیں کرے گا تو شریعتِ متحرہ میں اس کی پکڑ ہوگی تو خدا نہ خاصتہ اگر ہمارے ساتھ کو ایسا عمل ہو گیا کہ ہم پر کفارے کے معاملات آ گئے تو پھر ہمیں ان ماہِ رمضان مبارک کے روزے کے کفارے بھی ادا کرنے ہیں یہ بھی ہم پر فرض ہے